اسلام علیکم دوستو آج گرافک سے ایرلیٹڈ ہی ایک بات آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں جس میں ڈیٹا بیس تو خیر نہیں ہے لیکن ایک پرابلم جو انسی ہے وہ سونس نے شیئر کی جو کہ میں پہلے بھی ویڈیو اپلوڈ کر چکا ہوں تو ایک نئی اپشن شیئر کرنے کے لیے بھی یہ ویڈیو بنا رہا ہوں اور جونسا ہے وہ پہلے ہی کام کو دوسرے ایک آسان طریقے سے بتانے کا طریقہ شیئر کر رہا ہوں اس سے پہلے اس ٹاپک پہ اپلوڈ کی جانے والی ویڈیو جونسی ہے اس کا لنک بھی اوپر موجود آئی کارڈ پہ یہاں شیئر کر رہا ہوں اسے کلک کر کے آپ اسے بھی دیکھ سکتے ہیں تو آئے شروع کرتے ہیں ٹاپک ہمارا یہ ہے کہ ہمیں اس درخت کے بیکگرانڈز کو چینج کرنا ہے جو آسمان نظر آ رہے ہیں اس کی جگہ ہمیں کوئی اور تصویر لگانی ہے لیکن اس درخت کے جو سلیکشنز کرنا ہے وہ ہمارے لئے تھوڑی سی ممکن نہیں ہے کہ اتنی بارکی سے جا کر ہم ان کے یہ شاکوں کی سلیکشنز کر کے ایکزیکٹ اسے وہاں سے ختم کریں تو آج جونسا ہے وہ ہم اس کے لیے ہی ایک آسان سا وے استعمال کرنے لگے ہیں کہ ایسی تصویر جہاں پہ آپ کے پاس کوئی موڈلز ہے اس کے بال وغیرہ ہوا میں اڑ رہے ہیں آپ نے ان کی سلیکشنز کرنی ہے تو آپ انہیں کیسے یوز کر سکتے ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں تو یہاں پہ جیسے پہلا کام ہم جو آج یوز کرنے لگے ہیں وہ ہم ایمیج کی آپشنز میں استعمال کرنے لگے ہیں کیلکولیشنز کیلکولیشنز حساب کتاب کا ہی کام ہے ہم کیلکولیشنز کرتے ہیں پلاس منس ڈیوائیڈ ملٹیپلائے کرتے ہیں تو بلکل یہ ایسا ہی پرپس ہے لیکن یہاں پہ ہمارے پاس کیلکولیشنز جو انسی ہے گرافکس کے اندر آ کر یوز ہوگی تو یہ کلرز کی کیلکولیشنز ہوگی جس کی بیس پہ ہمارے لیے سیلیکشنز بڑی ہی آسان ہو جائے گی ہم اس سے پہلے سیلیکشن لیسو مارکو سے کرتے ہیں لیکن یہ ہمارے پاس کلرز کی بیس پہ خود سیلیکشنز کرے گا تو ہم نے کیلکولیشنز کو کلک کیا تو یہ دیکھیں ہمارے پاس یہاں پہ کیلکولیشنز کا پینلز اوپن ہوا ہے اور اس پینلز کے اندر آ کر ہمارے پاس جونسا ہے وہ سب سے پہلے ایک لیئر اوپن ہوئی ہے جی یہ مرڈ لیئر ہے سب سے پہلے تو سورس میں کیا ہے کہ جو ہم نے فائلز اوپن کی ہے وہ اس نے سورس کے طور پر استعمال کی ہے آپ کے اگر پاس دوسرا کینویس ہوگا تو وہ بھی آپ کال کر سکتے ہیں لیئر میں یہ ہے کہ آپ نے اس کا موڈ مرڈ رکھا ہے کیونکہ آپ کے پاس یہاں پہ صرف ایک ہی لیئرز ہے لیئر زیرو تو اس وجہ سے وہ دوسری لیئرز کو شو نہیں کر رہا تو بہرانہ یہ مرڈ کر رہا ہے اس لیئرز کے اوپر جونسا آپ نے چینلز آن کیا ہے یہ ریڈ ہے آپ کا یہ کینویس آر جی بی موڈ کا ہے لہٰذا آر جی بی سے بنا جائے ریڈ گرین اور بلیو تو آپ نے اس وقت چینل یہاں پہ ریڈ آن رکھا ہے یہ سورس میں ہے سورس ٹو جونسا ہے بسکر ہم دوسری لیئرز کو اس کے ساتھ رہا ہے تو سورس ٹو بھی چکے کہ ایک ہی کینویس ہے وہ ہی آ رہا ہے اس کی لیئرز زیرو ہے یہاں پہ ہم کینویس جونسا ہے وہ ریڈ کے بجائے گرین کرتے ہیں اب دیکھیں کچھ اسے پر اس نے بلیک کلرز کر دیا بسکر ہی کیا کر رہا ہے یہ ایک ریڈ کلرز کو دوسرے گرین کلرز کے ساتھ جونسا ہے وہ ابھی مرج کر رہا ہے یہاں پہ اگر میں اسے بلیو کرتا ہوں تو دیکھیں اس کا یہ سا چینج ہو گیا اب بسکر ہی ہم نے اس کلرز کے دوران یہ چیز دیکھنی ہے کہ ہم یہ صرف دخت اور جو اس کی ساتھ زمین ہے اسے چاہتے ہیں آسمان کو ہم نے ختم کرنا ہے تو ہم نے ایسا کلرز کمبینیشنز بنانا ہے کہ ہمیں یہ دخت اور زمین کا ایریا زیادہ سے زیادہ بلیک نظر آئے مثلا دیکھیں میں یہاں پہ وہ تو چلے ریڈ بے ہے اسے میں چینج کرتا ہوں اسے میں گری کرتا ہوں تو وہ زمین وائٹ ہو گئی ہمارے لیے یہ بیکار ہے سیلیکشن کرنے کے لیے ریڈ کرتے ہیں زمین کے اوپر دونوں ریڈ ہیں زمین ابھی بھی وائٹ نظر آ رہی ہے لہذا اس کی بھی ہمیں ضرورت نہیں ہے گرین کرنے پہ وہ ریڈ کے ساتھ گرین ہے ابھی بھی زمین جو انسی ہے وہ ویسے ہی نظر آ رہی ہے تو ہم اگر بلیو کرتے ہیں تو بلیو میں زیادہ سے زیادہ ایریا جو انسا ہے زمین کا اور زرک کا بلیک ہو گیا ہے ایک چیز یہ اب کے نیچے بلینڈنگ کی اوپشن ہے بلینڈنگ میں بیسکلی کیا کیا جا رہا ہے کہ ریڈ کو بلیو کے ساتھ جو مرچ کیا جا رہا ہے یہ اوبر لی ہے اوبر لی کا مطلب ہے کہ ریڈ کلر نیچے ہے اور اس پر آپ نے جو انسا ہے وہ بلیو کرس کیا ہے تو یہ دونوں کو ملا کر آپ دکھا رہے ہیں یہ لیئرز کی اوپشنز میں آپ اگر فرض گئے اسے لائٹ کرتے ہیں دیکھیں کلر لائٹ ہو گیا ہے یہاں پہ آ کر آپ اسے جو انسا ہے وہ سکرین کرتے ہیں اور لائٹ ہو گیا ہے تو ہم نے بیسکلی انس کے اندر سے ایک ایسا بیو سلیکٹ کرنا ہے جس میں ہمارا وہ ایمیج زیادہ سے زیادہ جو انسا ہے وہ بلیک نظرہ ہے یعنی کہ رکھ پر جو زمین ہے تو ہم دیکھ رہے ہیں جی ملٹی بلائٹ کرنے پہ یہ اور زیادہ بلیک ہو گیا ہے کلر برن کرنے پہ اس نے جو انسا ہے وہ اس ایریے کو اور بلیک کر دیا اور وہ اسمان جو انسے ہیں وہ ٹھیک ہے وہ ہو گئے ہیں یہ ملٹی بلیک کرنے پہ کلر برن کرنے پہ یہ لینئر برن کرنے پر اس نے اسمان کو بلیک کر دیا جو کہ نہیں ہے وہ ہم نے ختم کرنا ہے تو ہم اس سے واپس آ جاتے ہیں یہاں پہ اگر ہم ڈاک کر کر دیتے ہیں پھر زمین وائٹ ہو گئی تو اس کا مطلب ہے یہ جو ہمارے پاس ملٹی بلیک کی آپشنز ہیں یہ بہتر نظر آ رہی ہے اتنا کرنے کے بعد ہم نے اکے کر دینا ہے جب ہم یہ ساری سیٹنگز کر کے اکے کریں گے تو اس سے بسکلی فرق کیا پڑا ہے چینلز یہ جہاں پہ لیئرز ہیں آپ کے پاس اس کے ساتھ چینلز کی آپشن ہے اور اس چینلز کی اندر ایک الفا چینل بن گیا ہے باقی کے چینلز پر اگر آپ دیکھتے ہیں تو آپ کے پاس سارے کلر موجود ہیں لیکن الفا چینلز کے اوپر آپ کے پاس صرف اور صرف کوئی بلیکن وائٹ کلرز ہیں اب آپ نے لیئر پینلز میں چینلز کو کلک کرنا ہے الفا چینلز کو آپ نے سیلیکٹ کرنا ہے اور آپ نے برش کو سیلیکٹ کرنے کے بعد آپ کے پاس وہاں پہ بلیک اور وائٹ کلرز ہیں آپ نے وائٹ کلرز کو سیلیکٹ کرنا ہے اور اس حصے پہ جہاں پہ آپ وائٹ دکھانا چاہتے ہیں آپ اس پہ وہ ڈریک کرتے جائیں گے یہ میں ایک دفعہ ڈریک کر رہا ہوں یہ سارے نہیں ختم ہوا ماؤس کے لیفٹ بٹن کو چھوڑ کے دوبارہ ڈریک کروں گا تو یہ وہاں پہ وائٹ ہو جائے گا جس حصے کو میں نہیں کاتنا چاہتا اس کو میں یہاں سے وائٹ کرتا جا رہا ہوں یہ میں نے یہ اسمان کو وہاں پہ نہیں لے کے جانا تو میں اسے وہاں سے وائٹ کرتا جا رہا ہوں یہ کناروں پر بھی اگر آپ ڈریک کریں گے تو آپ نے چونکہ ماؤس کے لیفٹ بٹن کو یہاں سے زیادہ کرنا ہے چھوڑ کے میں نے ماؤس کے لیفٹ بٹن کو پھر ڈریک کیا تو یہ دیکھیں یہ اس پورشنز کو وہاں سے وائٹ کرتا جا رہا ہے تو مجھے یہاں سے بیسکلی ان سارے اسوں کو ڈریک کر کے اسے وائٹ میں دکھانا ہے یہ اگر درخت پر بھی میں ڈریک کروں گا تو جو شاکھوں کے کنارے ہیں اس کے ساتھ جو آپ کے پاس ایکسٹرا ہوں گے کہ ان کو ختم کرے گا بلیک کلرز کو پیور بلیک کلرز کو یہ وہاں سے ختم نہیں کرے گا تو یہ اس کے کداروں پر آپ تھوڑا سا ڈریک کر لیتے ہیں تاکہ جو ایکسٹرا حصہ وہ آسمان کا ساتھ کیس کر رہا ہے وہ وہاں پہ نہ رہے اب یہ زمین کی کچھ حصے پر وائٹ کلرز ہو گیا ہے آپ دوبارہ سے اس کلرز کو جونسا ہے وہ آپ کر لیں چینج کر لیں بلیک کر لیں اور پھر آپ اسے وہاں پہ ڈریک کریں اگر آپ نے یہاں پہ اس کا جو موڈ ہے وہ آپ نے اوور لے سلیکٹ کرنا ہے تاکہ جو آپ کلرز کر رہے ہیں وہ اس دوسرے کلرز پر پیسٹ ہوتا جائے تو اب یہ میں بلیک اسے پر اسے ڈریک کرتا جا رہا ہوں تو یہ کیا کر رہا ہے اور پہاڑوں کو بلیک کلرز سے فل کر رہا ہے ٹھیک ہے اور وائٹ کرنے پر میں پھر تھوڑا سا اس اسے کے اوپر سے یہ وائٹ کلرز سے اسے ختم کر لیتا ہوں یہ تقریبا ہمارا کام جونسا ہے وہ فائنل ہو گیا ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہ جس لیئر پر آپ موجود ہیں الفا لیئر پر آپ نے اس کو کنٹرول کا بٹن پریس کر کے کرک کرنا ہے تو یہ کیا کرے گا سلیکشن کر لے گا سلیکشن کرنے کے بعد آپ چاہے باقیوں کو بھی آن کر لیں اس سے کوئی ٹینشن نہیں ہے اب آپ جونسا ہے وہ اسے آف کر دیتے ہیں الفا لیئرز کو اور واپس لیئرز پر آ جاتے ہیں ٹھیک ہے جی لیئرز پر آنے کے بعد اگر آپ کو یہ تصویر بیسکلی یہاں سے ختم کرنی ہے تو بلکلی بیگرونڈز ختم کرنا ٹھیک ہے آپ کیا کریں گے سلیکشن کو انورس کریں گے تو اس کے لیے آپ نے سلیکشن کی اندر آ کر انورس کو کلک کر لیں یا شفٹ کنٹرول آئی کو کلک کر لیں تو یہ سلیکشن کو انورس کر دے گا یعنی کہ آپ نے اسمان کو سلیکشن کیا تھا تو اس نے دخط پر کہہ دا کہ سلیکشن کر دی ہے اب آپ لیئر پینلز کے باٹنوں سے آ کر ایک ماسک لیئرز کو آپ کلک کریں گے تو جیسے ہی آپ ماسک لیئرز کو کلک کریں گے تو دیکھیں آپ کے پاس جونسا ہے وہ درخت کا ایڈیا جو اسمان تھا وہ سارے کا سارا ختم ہو چکا ہے ہائل ہو چکا ہے اور یہ آپ کے پاس جو درخت ہے تو بڑے ہی ایزی طریقے سے جونسا ہے وہ کلیئرز ہو چکا ہے اور آپ کے پاس تمام جگہوں سے یہ درخت کے کلاروں کو آپ دیکھ رہے ہیں بڑے ہی وضع طریقے سے اس نے وہاں سے کلیئر کر دیا ہے اور یہ ساری روکیشن آپ کے پاس کلیئر آ رہی ہے یہ جو تھوڑا سا مائنر سا ہے وہ بلیک کلرز کی وجہ سے ہے وہ اگر ہم وہاں پہ برش کو اور طریقے سے استعمال کر لیتے بلیک کر لیتے تو یہ بھی اس سلیکشنز میں آ جاتا تو ہم بڑی آسانی کے ساتھ کوئی ایسا موڈلز ہے جس کے ہواہ میں باہر اڑ رہے ہیں ان کی سلیکشنز کرنا چاہتے ہیں یا ہم نے جیسے ابھی درخت کو کیا ہے یہ کرنا چاہتے ہیں تو اس آسان طریقے کی مدد سے ہم ان کی سلیکشن کر کے اسے ریموو کر سکتے ہیں سلیکشن کرنا چاہتے ہیں